اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اسرائیل علیہ السلام آئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک منٹ میں ایک جگہ اور دوسرے منٹ میں ہزار مل دور کئی آدمیوں کی جان کس طرح نکال لیتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا ساری دنیا کی روحیں نکالنا میری لیے ایسی ہے جیسے ایک پلٹ سے انار کے دانیں نکالنا کہ جتنے چاہوں نکال لوں اس دورانے گفتگوں میں اسرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی طرف بار بار دیکھتے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا جب اسرائیل علیہ السلام چلے گئے تو وہ آدمی آگے ہوا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھے اور کہا کہ یہ کون تھے جو بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اسرائیل علیہ السلام تھے پھر آدمی ڈر گیا کہ میری طرف بار بار جو دیکھ رہے تھے کہیں میری جان ہی نہ نکال لے اس لئے آپ ایسا کریں کہ بزریہ ہوا مجھے ہندوستان پہنچا دے چنانچہ وہ ہندوستان پہنچ گیا دوسرے دن اطلاع ملی کہ اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل سے پوچھا کہ کیا بات تھی تو انہوں نے بتایا کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو یہ شخص آپ کے پاس بیٹھا تھا میں اس کو اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اس کی جان ہندوستان میں نکالنے کا مجھے حکم تھا تو میں اس کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ آدمی وہی ہے یا کوئی اور ہے لگتا تو وہی تھا لیکن یہ آرام سے ملک شام میں بیٹھا ہے یہ ایک دن میں وہاں ہندوستان کیسے پہنچ جائے گا تو ناظرین بہرحال حضرت اسرائیل علیہ السلام کا دیکھنا ہی مقررہ وقت پر جان نکالنے کا سبب بن گیا ہے بشک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اِنَّا اَجَلَ اللَّهِ اِذَا جَا عَلَى يُؤْخَر جب موت آ جائے تو وہ مؤخر نہیں ہو سکتی